ہیمارچل سرکار نے کھلاریوں کو بڑا تحفہ دیا ہے اولمپک ایشیائی کھیلوں میں پدک وجیتاؤں کو ملنے والی راشی میں بڑھو تری کی گئی ہے کھیل منتری یادویندر گومہ نے یہ جانکاری دی ہے یادویندر گومہ نے شملہ میں کہا ہے کہ اولمپک شیط کالین اولمپک اور پیراولمپک پرتیگتاؤں میں سورن پدک وجیتاؤں کے لیے پرسکار راشی تین کروڑ روپے سے بڑھا کر پانچ کروڑ روپے کر دی گئی ہے اسی پرکار رجت پدک وجیتاؤں کو اب دو کروڑ کے استان پر تین کروڑ روپے اور کانچ پدک وجیتاؤں کو ایک کروڑ کے استان پر دو کروڑ روپے دی جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں اور پیرا ایشیائی کھیلوں میں شاندار پردرشن کرنے والے کھیلالیوں کے لیے سورن پدک وجیتاؤں کی پرسکار راشی میں اللیکنی وردی کی گئی ہے اسے بڑھا کر پچاس لاکھ سے چار کروڑ روپے کر دیا گیا ہے رجت پدک وجیتاؤں کو اب تیس لاکھ کے جگہ ڈھائی کروڑ روپے ملیں گے اور کانس پدک وجیتاؤں کو بیس لاکھ کے جگہ ڈیڑھ کروڑ روپے ملیں گے اس کے علاوہ راشت منڈل کھیلوں تتہا پیرا راشت منڈل کھیلوں کے کھلاریوں کے لیے بھی پرسکار راشی بڑھائی گئی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ تھاکور سکھوندہ سنگھ سکھو سرکار میں یہ پہلی بار آج تک کے ہمارچل پردیش کے اتحاس میں یہ پہلی بار اتنا میسیو چینج جو ہے وہ کھیل بیبھاگ میں ماننی مکھے منتری جی نے لے کے آئے ہیں اور جو ہمارے کھلاری ہیں ان کی جو پرو سہاں راشی ہے اس کو جو ہے بڑھانے کا پردیش سرکار نے تھاکور سکھوندہ سنگھ سکھو جی نے جو ہے اپنی اور سے جو ہے وہ ایک سہاسک قدم جو ہے اٹھایا ہے جس میں ہمارے جو انکریمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈڈ پرسنٹ ون ففٹی پرسنٹ جو ہے ہمارا انکریمنٹ ہوا ہے اگر میں بات کروں اگر ہمارے کومن ویلت گیمز کی تو جس میں ہمارا پہلے جو گولڈ لے کے آتا تھا اس کو پچاس لاکھ کی سمان راشی ملتی تھی اب اسے بڑھا کے جو ہے وہ پردیش سرکار نے تین کروڑ روپے کیا ہے اور جو رجت لے کے آتا تھا اس کو تیس لاکھ سے بڑھا کے جو ہے دو کروڑ کیا ہے کانسے والے کو جو ہے بیس لاکھ سے بڑھا کر جو ہے ایک کروڑ کی راشی جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے اسی طریقے سے اولمپکس میں ہمارے جو سورن پدک لے کے آئیں گے ان کو تین سے بڑھا کر پانچ کروڑ کیا گیا ہے رجت پدک کے لیے جو ہے دو سے تین کروڑ کانسے پدک کے لیے ایک سے دو کروڑ اور اسی طریقے سے اگر ایشن گیمز کی بات کریں سورن میں پچاس لاکھ سے بڑھا کر اسے چار کروڑ جو ہے اس کی راشی بڑھائی گئی ہے اور رجت کے لیے تیس لاکھ سے دھائی کروڑ کیا ہے اور کانسے کے لیے بیس لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ کی راشی جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماننی مکھے منتری جی نے اپنی اور سے یہ پریاس کیا ہے کہ جو ہمارے پردیش کے کھلاری ہیں جو دوسرے راجوں کے لیول پر ان کو لانے کا ہم نے جو ہے وہ پریاس کیا ہے اور جب حالی میں مجھے اس بیبھاگ کی جمعواری سونپی گئی تھی اور بجٹ ستر اس میں ہو رہا تھا تو ماننی مکھے منتری جی نے پرپوزل بنانے کے لیے آدیش کیے تھے اور ہم نے سب نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بارے میں بستر تروپ سے چرچہ کی ہے اور اس میں کافی فنینشل جو ہے انوالو تھا اور ماننی مکھے منتری جی نے یہ کہا کہ فنینس کا انتظام کرنا میری جمعواری ہے لیکن جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو کی ورلڈ لیول پر کھیل کے آتے ہیں نیشنل لیول پر کھیل کے آتے ہیں ان کو جو ہے جب سٹیٹ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہیں میڈل لے کے آ رہے ہیں چاہے گوڑ ہو سلور ہو برونز ہو تو ان کو جو ہے سماند راشی جو ہے پردیش سرکار جو ہے اس کو بڑھائی گی اور ماننی مکھے منتری جی نے بڑھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سماند جنرک راشی جو ہے پردیش سرکار نے بڑھائی ہے دیکھئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ڈائٹ منی تھی وہ دو سو بیس چالیس روپے ملا کرتی تھی اسے بھی ماننی مکھے منتری جی نے بڑھا کر جو ہے چار سو روپے کیا ہے اور الگ الگ ڈسٹک لیول پہ نیشنل لیول پہ جورنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کو بڑھائیا ہے اور جو ہماری کنیکٹیوٹی آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی پردیش سرکار کھلاڑیوں کے لیے جو ہے وہ دے گی اس میں تھری اٹیر فیسلیٹی اور یہاں تک کی اب ماننی مکھے منتری جی نے ائر فیسلیٹی کے لیے بھی جو ہے وہ گھوشنا کی ہے کیونکہ اگر کوئی کھلاڑی ہمارا وہاں پر جاتا ہے اور کھیلوں کے لیے کام کرے گا اور اگر وہ تھک کے جائے گا تو وہ کس طریقے سے کام کرے گا اسی دریشتی سے جو ہے ائر فیسلیٹی کے لیے بھی ماننی مکھے منتری جی نے اس بار جو ہے گھوشنا کی ہے